اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیاسا ٹی وی جی دوست آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کمپیریزن بیٹوین ٹو کینگڈم اینڈ فائو کینگڈم سسٹم آف کلاسیفکیشن ٹھیک ہے آج ہم کمپیر کریں گے ٹو سسٹم کو اور فائو کینگڈم جو سسٹم ہے ان دونوں کو کمپیر کریں گے ٹھیک ہے تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک پلیس ضرور کر دینا اور اگر چینل پہ آپ نئے ہو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پیس کریں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چلو جی فرینڈز تو یہ ہمارے پاس دو کینگڈم ہیں ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہے ٹو کینگڈم سسٹم اور دوسرا ہے فائو کینگڈم سسٹم سب سے ہوا تھا یعنی سب سے پہلے ٹو کینگڈم سسٹم کلسیفیکیشن بناتا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا فائو کینگڈم سسٹم کلس فیکیشن بن گیا تھا ٹھیک ہے چلو اس کے ہسٹری کے بارے میں بھی کچھ اہم باتیں کرتے ہیں اب ہم ان دونوں کو compare کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹوکرم system five kingdom system وہ کیا کرتے ہیں اس کی comparison کرتے ہیں سو سب سے پہلے ہم آتے ہیں two kingdom system کے اس سائیڈ پہ it was proposed by Keralis Linus in 1751 ٹھیک ہے یہ کس سائنسٹر نے discover کیا تھا پروپوز کیا تھا Keralis Linus ایک سائنسٹر تھا اس نے کیا کیا تھا پروپوز کے تھا مطلب بنایا تھا کب بنایا تھا 1761 میں بنایا تھے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں فائو کینگڈم سسٹم کی ڈسکور کی طرف یہ جو فائو کینگڈم سسٹم والا کلسفیکیشن ہے یہ کس نے پروپوز کیا تھا کس نے بنایا تھا رو بیٹ ویٹیکر رو بیٹیکر ایک سائنٹسٹ ہے اس نے بنایا تھا فائو کینگڈم سسٹم ان نائنٹین سکسٹی نائن انیس سا انتر میں کیا ہوا تھا فائو کینگڈم سسٹم پروپوز ہوا تھا یہاں سے آپ سکرین شارٹ لے سکتے ہیں اس ویڈیو سے یہاں پر آپ کو ڈسکوری کے کیا ہوگا ڈسکوری آپ کو یہاں پر نظر آتی ہے ٹھیک ہے تو چلو اب نیکسٹ جاتے ہیں نیچے یہ ہمارے پاس ٹو کینگڈم سسٹم والا سائڈ ہے یہ لیفٹ سائڈ اور یہ ریٹ جو سائڈ ہی ہمارے پاس فائو کینگڈم سسٹم والا سائڈ ہے ٹھیک ہے ٹو کینگڈم سسٹم اب آتے ہیں سسٹم کی طرف ارگانیزم آر کلاسیفائید انٹو ٹو کینگڈم سٹی کے یہ جو کیرلس لینیس ہے ستارہ سے بھی کیون میں جس نے ڈسکور کیا تھا ٹو کینگڈم سسٹم کو اس نے ارگانیزم کو کلاسیفائی کیا تھا گروپوں میں تقسیم کیا تھا کتنے گروپوں میں ٹو کینگڈمز از نے ٹو کینگڈمز میں کلاسیفائی کیا تھا ایک تھا انیمیلیا اور دوسرا تھا پلانٹی کینگڈم اینیمیلیا اور کنگڈم پلانٹی ٹھیک ہے اب رویٹ وی ٹیکر نے کیا کیا تھا ارگانیزم آر کلاسیفائید انٹو فائو کینگڈمز کیونکہ اس نے جسٹ ٹو کینگڈم سسٹم والے میں کیا ہوا تھا جسٹ اس نے پلانٹس اور اینیمل کے دو گروپ بنایا تھے لیکن رویٹ وی ٹیکر نے کیا کیا تھا اس نے فائو کینگڈمز سسٹم بنایا تھا اور جتنی بھی ارگانیزم تھی ان کو کلاسیفائید کیا تو گروپوں میں تقسیم کیا تو گروپ میں رکھا تھا لیکن کتنے گروپوں میں فائو کینگڈمز میں رکھا تھا ٹیک ہے ٹو کینگڈم سسٹم میں اٹیز بیزڈ آن نیٹریشن اینڈ موبیلیٹی کیرلس لینیس جو تھا اس نے جب ٹو کینگڈم سسٹم بنایا تو اس نے کس بیزڈ پر بنایا نیٹریشن اینڈ موبیلیٹی موبیلیٹی کہتے ہیں حرکت کو ٹیک ہے کس کو کہتے ہیں حرکت کو نیٹریشن کہتے ہیں غیظہ کو لینے کا جو طریقہ ہوتا ہے ٹیک ہے غیظہ کو لینے کا جو طریقہ ہوتا ہے مطلب خورا کانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ اس کو نیٹریشن کہتے ہیں اور موبیلیٹی حرکت تو کنگڈم جو ٹو کینگڈم سسٹم ہے اس میں کیا ہوا تھا اس میں موبیلیٹی اور نیٹریشن کے بیس پر انہوں نے کینگڈم بنایتے ٹو کینگڈم بنایتے کس کے بیس پر نیوٹریشن کے یہ جو ارگنیزم ہے یہ خورا کیس طرح لیتے ہیں اور حرکت کیس طرح کرتے ہیں بس صرف یہ دو چیزیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا تھا ٹو کینگڈم سسٹم کو پروپوز کیا تھا بنایا تھا اب آتے ہیں فائل کینگڈم سسٹم جو کیا روبیٹ ویٹیکر نے بنایا ہے It is based on cell structure complexity of body mode of nutrition and evolution یا evolutionary history تو یہ دیکھیں نا cell structure کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا تھا فائل کینگڈم سسٹم بنایا تھا اور complexity of body complexity of body کا مطلب یہ ہے کہ body میں بہت سارے activities ہوتے ہیں بہت سارے processes ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے روبیٹ ویٹیکر نے کیا کیا تھا organism کو classify کیا تھا mode of nutrition بھی اسی میں آگیا ہے کہ غزہ کو لینے کی یا خورا کو لینے کی جو اس کا mode ہے جو طریقہ ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے روبیٹ ویٹیکر نے کیا کیا تھا classify کیا تھا organism کو five kingdom میں and evolution evolution کی سے کہتے ہیں کہ یہ organism کہاں سے evolved ہوا ہے کہاں سے آیا ہے کہاں سے پیدا ہوا ہے تو یہ evolutionary history یا evolution یہ بھی روبیٹ ویٹیکر نے سامنے رکھ کر کیا کیا ہے organism کو classify کیا ہے ٹھیک ہے جبکہ اس طرف جب ہم آتے ہیں تو صرف just nutrition and mobility کو careless lenis جو scientist تھا اس نے سامنے رکھتے ہوئے کیا کیا تھا organism کو classify کیا تھا اب آتے ہیں example of two kingdom system تو جو two kingdom system تھا وہ یوگلینہ بیکٹیریا fungi placed in plant ٹھیک ہے plant جو اس نے kingdom بنایا تھا تو اس میں صرف اور صرف دو kingdom بنایا تھے اس نے plant اور animal تو plant میں اس نے یوگلینہ بھی plant میں رکھا تھا ٹھیک ہے bacteria بھی plant میں رکھا تھا fungi بھی plant میں رکھا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ غلط بات ہے کیوں کیونکہ which is questionable due to certain reason ٹھیک ہے یہ کچھ reason کی وجہ سے کیا ہے questionable ہے اس پہ سوال اوٹ سکتے ہیں اور سوال کس طرح اوٹ سکتے ہیں یوگلینہ یوگلینہ ایک ایسا organism ہے ٹھیک ہے جس کے اندر plant کی بھی خصوصیات موجود ہے character موجود ہے اور کس کے animal کی بھی موجود ہے ٹھیک ہے bacteria اسی طرح ہے ٹھیک ہے اور fungi تو بالکل ہی الگ ہے plant سے ٹھیک ہے تو یہ جو تین ہیں اس کے character بھی مختلف ہیں لیکن ان جو ہے careless plantی میں رکھاتا ٹھیک ہے which is questionable due to certain reason reason یہ ہے کہ یہ جو تین organism ہمارے پاس ہے یوگلینہ bacteria fungi یہ تینوں character میں different ہیں ایک دوسرے سے ٹھیک ہے اور plant سے بھی different ہے تو یہ questionable reason ہے اب ہم آتے ہیں five kingdom system کی طرف organism are better placed on the bases of body cell structure and evolution ٹھیک ہے روبرٹ ویٹیکر نے کیا کیا ہے organism کی body shape کو بھی دیکھا ہے cell structure کو بھی دیکھا ہے evolution کو بھی دیکھا ہے کہ organism کہاں سے آیا ہے ٹھیک ہے cell structure کو بھی دیکھا ہے کہ اس کا cell structure کی طرح باڈی shape کو بھی دیکھا ہے ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا تھا better placed بہترین طریقے سے اچھی طریقے سے organism کو کیا کیا تھا classified کیا تھا five kingdom system میں جی friends امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند